ارے یار میں پریشان ہو گیا ہوں یہ جو اندوشواس پھیلانے والے بابا لوگ ہوتے ہیں جیسے باغیشفر دھام والے جو بے گناہ لوگوں کو برگلا کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ پاکھنڈی بابا لوگوں سے پرابلم ہے اگر کوئی دگیا تو ان کے سامنے بولنے کو تیار ہو یہ سب بولوں گا کیا ایسا سنا ہوگا کہ ساتھ پشتے یاد رکھیں گی اس کی چلو بڑیا ہے ارے مولانا صاحب یہ بھائی صاحب آپ کی نکاح حلالہ اور جنوں کے اندوشواس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ کو بولو ارے یہ ان کی پرسنل ریلیجیس بلیف ہے ہمیں انڈیا جیسے دیش میں لوگوں کی ریلیجیس بلیف کو رسپیکٹ کرنا چاہیے ارے ایک سکنٹ یار مولانا صاحب تو نکل گئے بھاگیش وردھام والے بابا دکھ رہے ہیں ادھر بلا اس کی بیر بجاتوں میں باتا ہے حرامی ہو جن لوگوں کو راہول گاندھی پر پچھلے پندرہ سال سے اندوشواس ہے بی جی پی کے لوگ راہول گاندھی جی کو پپو کیوں بولتے وہ لوگ آج ہندو اندوشواس سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں آج ڈیم کے بجائے دھام پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور وہ دھام ہے بھاگیش وردھام میں واپس آتی ہوں سبجیکٹ پر جس میں میں بات کر رہی تھی یہ آپ کو اندوشواس اور پاکھنڈ کا بھاگیش وردھام نام کا وقتی ہے بابا بھاگیش وردھام سرکار دیریندر شاستری یہ پورا ان کا نام ہے مدھ پردیش میں ہے یہ دھام اور یہ وقتی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چمتکار کر سکتا ہے یہ بھوش جانتا ہے یہ ایسا انتریامی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اس کے پاس ایک ایسی تیسری آنکھ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے چاہاں تک میڑا ماننا ہے اور میری ایکسپرٹیز ہے آئی وڈسے ایٹس ڈیفنیٹلی اٹھرک اسکل میڑا یہ ماننا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ کے ٹھیک کر سکتا ہے تو مناکور پولیس نے سیدھے سیدھے اس کے لیے ان کو بک کرنا چاہیے ایف آئر داخل کرنا چاہیے اور آگے کی کاربائی کرنے چاہیے لوگوں کو بچنا ہوگا اُس چیزے چھے جب دوسرے لوگ اُن کا فائدہ اٹھانے مجھے جیسے آج میں مانتی ہوں کہ لوگوں کو اچھو ڈر ہے وہ بہت بڑا بزنس بن چکا ہے وہ بہت بڑا دھندہ بن چکا ہے تو اگر میرے ڈر کا فائدہ اٹھا کر کوئی شہرت کمارہ ہے کوئی نام کمارہ ہے کوئی پیسہ کمارہ ہے تو وہ گلت بات ہوتی ہے تو بھئی کیا ہے یہ باغیشور دھام اور اس دھام کے اوپر اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں تو باغیشور دھام کے گروہ ہیں دھیریندر شاستری وہ اکثر اپنی صبح میں اُن کے اکورڈنگ اپنی دیوی شکتی کا استعمال کر کے لوگوں کے بارے میں انفرمیشن پتا کر سکتے ہیں لوگوں کی پرابلمز کو جان سکتے ہیں اُن کا نام اُن کے پاپا کا نام اُن کا موبائل نمبر تک جان سکتے ہیں یہی نہیں وہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کسی نے اگر آپ کے اوپر جادو ٹو نہ کر دیا ہو تو اور وہ آپ کے اوپر چڑے ہوئے بھوت پریت کو بھی بھگا سکتے ہیں تو دھیریندر شاستری یہ کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن یہ کانٹروورسی ابھی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک لیفٹ ونگ آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے مہاراشتر اندھ وشواز نرمولن سمیتی یعنی اینس اینس نام کی ایک آرگنائزیشن نے بھاگیشور دھام اور دھیریندر شاستری کے اوپر ایک کرمنل ایف آئی آر فائل کی ہے انٹائی سپسٹیشن ایکٹ آف مہاراشترا کے انترگت تو مناغپور پولیس نے سیدھے سیدھے اس کے لیے ان کو بک کرنا چاہیے ایف آئی آر داخل کرنا چاہیے اور آگے کی کاربائی کرنے چاہیے اس آرگنائزیشن نے دھیریندر شاستری کو ایک اوپن چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اس آرگنائزیشن کے دس وولنٹیرز کا نام ان کا فون نمبر ان کے پتا جی کا نام گیس کر کے بتا سکتے ہیں تو وہ بھاگیشور دھام کو تیس لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے کو تیار ہیں تو اینس آرگنائزیشن کو نریندر دابولکر نام کے ایک آدمی نے کریئٹ کیا تھا اور اس آرگنائزیشن کے اکارڈین ان کا گول ہے انڈیا میں سوپر سٹیشن کے خلاف لڑنا اس آرگنائزیشن نے پریوییسلی گنیش ویسرجن کے خلاف بھی پروٹیس کیا ہے کہ یہ انوائیمنٹل پولیوشن پھیلاتا ہے انہوں نے ایسٹرولوجی کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا ہے اب ان الیگیشنز اور ان چیلنج کے رسپونس میں بھاگیشور دھام نے بھی ریپلائی کیا دھریندر شاستری نے اینس سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے دربار میں آئیے اپنے والنٹیرز کو لے کر آئیے میڈیا کو لے کر آئیے اور ہم میڈیا کے کیمراز کے سامنے آپ کے والنٹیرز کے سارے ڈیٹیلز گس کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ دھریندر شاستری نے اس آرگنائزیشن سے ایک سوال بھی پوچھا کہ آپ نے ہندو آرگنائزیشنز کے اوپر تو کرمنل کیس فائل کر دیا لیکن اس طرح کے بڑے بڑے کیسز آپ نے کرسچن آرگنائزیشنز اور اسلامی آرگنائزیشنز پہ کیوں نہیں فائل کیا ان دھرموں کے سامنے اس آرگنائزیشن کی ریشنیلٹی لال سنگھ چڑھا کی آرڈینس کی طرح گائب کیوں ہو جاتی ہے دیکھیں بات ان کی صحیح ہے ہمارے دیش میں مولانا ہے جو جادو ٹونا کر کے جننوں کو نکال رہے ہیں جو پسٹول کا استعمال کر کے جننوں کو نکال رہے ہیں لیکن ان کے اوپر فائل کیا گیا ہے نہ ہی پروفٹ بلجندر سنگھ جیسے لوگوں کے آرگنائزیشنز کے اوپر فائل کیا گیا ہے ان کے دوارا جو کی امرت لوگوں کو جندہ کر دے رہے ہیں جو یوٹیوب پہ اپنا انوائنٹنگ آئل بیچ رہے ہیں جس کو لگانے سے ڈپریشن ہی نہیں بلکہ کینسر بھی دور ہو جاتا ہے بلجندر سنگھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انوائنٹنگ آئل لگا آپ اپنے پاسپورٹ پہ لگا لیتے ہیں تو آپ کو ترنت ویزا مل جائے گا یار یہ بات رونالڈو کو بتانی چاہیے تھی ورلڈ کپ کے پہلے آپ کا انوائنٹنگ آئل لگا لیتا اپنے پاسپورٹ پہ تو شاید ورلڈ کپ بھی جیت جاتا بیچارہ اور صرف بلجندر سنگھ ہی نہیں ہے یار اس طرح کے مشنری آرگنائزیشنز کے اندھ وشواس پھیلانے کے بہت سارے اگزیمپلز ہیں سب سے پرومیننٹ اگزیمپل لے لیجے مدر ٹریسا کا اور ان کے اگزیشن کا اینس یار بہت انفورجننٹ نام رکھا ان کے مطابق مدر ٹریسا کے جو میریکلز تھے وہ بھی ریشنل تھے لیکن انہوں نے مدر ٹریسا کی جو چیارٹی ہے اس کے اوپر کوئی ایف آئر نہیں ڈالا اس میں بہت کوئی ڈیپ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے الٹا ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مدر ٹریسا کی چیارٹی نے لوگوں کی بہت مدد کی ہے جبکہ مدر ٹریسا کی چیارٹی کے اوپر بہت سارا فراڈ اور ٹورچر کا الگیشن لگا ہوا ہے ٹریسا کیا ہے ٹریسا کیا ہے ڈالیسا کی بہت کیا ماتی چڑ جدا شاند جہد بھی کام بناتی شاید کیا تکٹھتا وقت سندگی یہاں ہی از کشکتہ اور کوڈیوب محاط ہونست مات پیر تریزا قید چکمو علیکی دا ایدر تھی یہاں ہکتھ لیکن چکمو علیکی برے ش waiھ پر انتظر 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 تو کیس صرف باغیش اور دھام کے اوپر ڈالا گیا ہے اور اگر آپ اس اورگنائزیشن کو تھوڑا سٹڈی کرتے ہیں تو کافی کلیر ہو جاتا ہے کہ صرف باغیش اور دھام کے اوپر کیوں کیس لگایا گیا ہے کیونکہ اس اورگنائزیشن کا ماننا ہے کہ ہندو سوپر سٹیشن سے لڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہندو ریلیجن میں سب سے زیادہ اندوشواس ہوتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ہندو سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرابلمز ہیں کیونکہ کاسٹ کی جو پرابلم ہے وہ ایکسکلوسیو لی ہندو سوسائٹیز میں ہوتی ہے بچارے پسمندہ مسلم اور دلیت کرسچن کو تو سب لوگ ایسے ہی اگنور کرتے رہتے ہیں جیسے پبلک میں سلمان خان سورہ بھاسکر کو اگنور کرتے ہیں کجاب بیجتی ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کرسچینٹی اور اسلام میں ہندویزم سے کم اندوشواس ہے کیونکہ کرسچینٹی اور اسلام میں صرف ایک بھگوان ہے اور ان کی صرف ایک ریلیجنس کتاب ہے جبکہ ہندویزم میں بہت زیادہ اندوشواس ہے کیونکہ ہندویزم میں کئی سارے دیوی دیوتا اور بھگوان ہیں اور ان کی بہت ساری دھارمک کتابیں ہیں بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہندو کنورٹ ہو کے مسلم یا کرسچن بن جاتے ہیں تو ان میں اندوشواس بھی کم ہو جائے گا اور اینس سے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی نہیں لگے گا انفیکس سوشل ایکٹویز راجیو دکشت نے ایک بار اینس کے فاؤنڈر نریندر دھابولکر سے پوچھا تھا کہ آپ مشنریز کے اوپر اتنا ایکشن کیوں نہیں لیتے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مشنریز جو کرتے ہیں وہ ان کا فیت ہے بلکہ ہندویزم جو کرتا ہے وہ اندوشواس ہے میں آپ کے لئے یہ سچویشن اور آسان کر دیتا ہوں تو بیسکلی ان ای نتشل ہاللیلویہ یعنی نو پولیس کیس جے شیرام یعنی پولیس کیس تو اب ذرا باغیشور دھام کی بھی جلدی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دھیریندر شاستری کے پاس صحیح معنی میں میجیکل پاورز ہیں دیوی شکتی ہیں نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت اچھے اوبزرویشنل سکلز ہیں اور ان کو لوگوں کو پڑھنا بہت اچھے سے آتا ہے وہ ایک طرح کی مائنڈ ڈیڈنگ کرتے ہیں بہت اچھے سے جو کی کئی الگ الگ طرح کے میجیشنز اور منٹلیس کی ایک سکل ہوتی ہے جو بہت لوگ سیکھ کر پرفارم کرتے ہیں دوسرے منٹلیس کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو باغیشور دھام کر رہے ہیں وہ ایک طرح کا سکل ہے ایک کلا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس سکل کو دیوی شکتی کی طرح مارکٹ کر رہے ہیں بیسکلی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آڈینس میں بہت سارے شاید ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری الگ الگ پرابلم سے جوج رہے ہیں چاہے پیسو کی پرابلم ہو ہیلتھ کی پرابلم ہو لائف کی فیملی کی ڈپریشن کی پرابلم ہو اور ان پرابلم کا یہ بہت تیز کوئی سلوشن چاہتے ہیں وہ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلمز ان کو بھوت پشاج کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور باغیشور دھام کے بابا اگر اپنی دیوی شکتی سے اس بھوت کو دور کر دیں تو ان کی پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی جبکہ موسٹ لائکلی ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ اپنی پرابلمز سے منٹلی کیسے ڈیل کیا جائے اپنے مائنڈ کو کیسے اور سٹرانگ کیا جائے یوگا اور میڈیٹیشن جیسے سائنسز کو پریکٹس کرنا سکھانا چاہیے تاکہ آپ اپنی پرابلمز سے بہتر طریقے سے اور ہیلدی طریقے سے ڈیل کر سکے لیکن اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ان کے پاس صحیح معنی میں میجکل پاورز ہیں اور ایسا سوچنا ان کی خود کی شدہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کے لیے فیر بابا جیسے لوگوں کا اور بلجندر سنگھ جیسے مشنریز کا مزاق اڑاتے ہیں کہ کیسے لوگ اس طرح کے اندوشواس میں پھس سکتے ہیں پھر لوگ اگر انہی ریزنز کی وجہ سے باگیشوردھام کو کرٹسائز کرتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ناراض شاید نہیں ہونا چاہیے اب جس طرح سے باگیشوردھام اپنے آپ کو مارکٹ کرتے ہیں اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے ان کی دیوی شکتی کا استعمال کر کے پرابلمز کو سالف کرنا اس کے ایتھکس کیا ہے اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو اس کیس میں سپیسیفکلی سیلیکٹیو ٹارگٹنگ کی گئی ہے ہندو آرگنیزیشن کی وہ تھوڑی پرابلمیٹک تو ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس آرگنیزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس آرگنیزیشن کو فیتھ ہیلنگ یا دیوی شکتی سے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسے بہت سارے بابا ہے بھارت میں جو اس طرح کے طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس لئے اٹھاک کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلی بات یہ کافی پاپلر ہو گئے ہیں دوسری بات یہ بہت بڑے بڑے گھر واپسی کے پروگرامز چلاتے ہیں جس کو بھائیہ میں پورے دل سے سپورٹ کرتا ہوں تیسری بات یہ ہندو فیملیز کو بہت سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے حال میں ہی گریب پریواروں کی ہندو لڑکیوں کی شادی کروانے کے لئے پیسے بھی کٹھا کیے تھے اور یہ مشنری اور کنورجن آرگنائزیشن کے خلاف بھی کافی زورو شورو سے لڑ رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ ریزن ہے ان کے اوپر اٹیک کا اور ناو ٹائم فور سی او آف سیکلرزم کا فری کا گیان لے لے یا چھوڑ دے یار فری کا گیان ہے دیکھئے باگیشوردھام کے کیس میں اگر ہم یہ کلیر پروف پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندوشواس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کا شوشن کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا پروٹیس کرنا بلکل صحیح ہے لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ جب اینس یہ کہتا ہے کہ صرف ایک دھرم میں سب سے زیادہ اندوشواس ہے صرف ایک دھرم میں کاسٹ کی پرابلم ہے صرف ایک دھرم میں ڈسکیمنیشن ہوتا ہے اور دوسرے دھرم جس میں کلیر ٹریک ریکارڈ ہے فراڈ کنورشن کرنے کا ڈسکیمنیشن کرنے کا ان کے اندوشواس اتنے برے نہیں ہیں تب آپ اس پرابلم کو سولو نہیں کر رہے ہو اس پرابلم کو آپ اور بڑھاوا دے رہے ہو کیونکہ جس ریلیجن کو آپ ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریلیجن کے لوگ دیکھیں گے کہ بھائیا آپ تو بلکل کلیرلی بائیسد ہیں آپ کلیرلی صرف ایک ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ایون ایف آپ کا آرگومنٹ صحیح ہو کہ بھائی ہم اس اندوشواس کو دور کرنا چاہتے ہیں اس ریلیجن کے لوگ آپ کے بائیس کو دیکھ کے آپ کی ہپاکرسی کو دیکھ کے اپنے بلیف میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے کہ بھائی آپ کا آرگنائزیشن جان بوچ کے ہمارے ریلیجن پر اٹیک کر رہا ہے اور آپ کی خود کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جائے گی کانگریس سے کچھ سیکھے یار ایک سمعہ پہ انڈیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی اور آج انڈیا کی سب سے بڑی میم پارٹی ہو رکھی ہے کیونکہ لوگوں نے کلیرلی دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ پارٹی تو بلکل بائیسٹ ہے صرف ایک ریلیجن کو ٹارگیٹ کرتی ہے اور سیکلرزم کا صرف ڈھونگ کر رہی ہے لیکن اگر اینس اپنا حال کانگریس پارٹی جیسا کرنا چاہتی ہے تو یار اور یہ تھا اس ہفتے کا فری کا گیان اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باگیش وردھام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپرسٹیشن ہے اندوشفاس ہے ایتھیکل ہے انیتھیکل ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی اگر آپ کو ایفزور پسند آئے تو پلیز یار لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو بیل دباؤ کومنٹ کرو پر کلک کر کے شام شرماشو کا مقلب بھی جوئن کریں باقی میں آپ سے اگلے اپسوڈ میں ملوں گا اور بھی اپسوڈ یہاں پر چیک آٹ کریں تب تک کے لیے سوست رہیں سکھی رہیں اور آپ سب کو ایک سکل اپنام